عزیز دوستو اور ساتھیوں یوناب کی حدود میں خاضر ہے ہمارا جو آج کا موضوع ہو انتظار و سینکو جو افسانہ ظلم کھتا ہے آج اس کے بارے میں جانیں گے اس کا تحقیقی اور تنقیدی جہزہ مل کر سیکھیں گے کہ اس میں مصنف نے کس چیز کا ذکر کیا ہے اور کونسی بات کو وہ اصلیت اور حقیقت کے اعتبار سے وہ نشاندی کرنے کی کوشش کر رہا ہے ویڈیو شروع کر اس قبل میری آپ سب سے درخواست ہے ہمارے چینل نالجی ویڈیونا کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بہت آسانی آپ تک پہنچ سکے ہم بلا تخیر اپنے موضوع کا آگاز کرتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جس میں شاید کیا ہے وہ حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہی حقیقت کی تلاش آج جو میں اور آپ مل کر کرنے کی کوشش کریں گے جو مصنف نے اپنے تحریر کے ذریعے یا اپنے کلم کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی ہے یعنی افسانہ جو ہے وہ ہے اس کا جو عنوان وہ ہے زرد کتا اگر جو اس عنوان کے تحت اب دیکھے تو ہمارے پاس ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ جو عنوان ہی ہے نام یہ ایک جتا ہے عجیب سا ہے عام طور پر زرد کتا کتا کیا ہے یہ ایک جانور ہے لیکن اس کو منہوس کا وہ نام یا علامت کے طبع سے جانا جاتا ہے اور اگر اس افسانے کی اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو عنوان ہے نام یہ عنوان ہی ہمیں ایک عجب سی کہہ بھی ہے بیان کرنے کے بارے سے بیان کرتا ہے دکھائی دیتا بھی ہے اگر بات کریں افسانے کے مطابق جو زرد کتا ہے اس کے مراکہ انسانی نفس ہے جو لالج تمہ کا مرکز ہے یعنی اگر اس کے مانک ہے توباہ سے دیکھیں جو مانک اس کی ہے یعنی ضرد کتا کے مانک ہے یعنی اس ماغ زردہ سے باقیا جوس کا مانک ہے وہ تمہ کے ہے یا لالج یہ ہے ابتدائی کائناس سے دیکھو تو انسان کے نفس ہے یعنی انسانی نفس ہے وہ انسانی نفس انسانی نفس کی اعتبار سے دیکھیں جو اس اعتبار سے واضح کرتا دکھائی دیتا ہے کہ وہ لالچ اور تمہ کے اردگرد گھومتا دکھائی دیتا ہے یعنی جہاں پر لالچ ہوگا وہاں پہ فقدان ہوگا جہاں پر لالچ ہوگا وہاں پہ پستی ہوگی جہاں پہ لالچ ہوگا وہاں پہ بربادی ہوگی اور جہاں پہ لالچ ہوگا وہاں پہ اکلمندوں کا حجوم بھی ہوگا اگر اس کو اپنے معاشر کے دیگر یعنی دوہزار اکیس کی بات کریں جو اکیس میں صدی جاری ہے ہم اگر اپنے معاول کی بات جہاں میں اور آپ رہتے ہیں تو یہ چیزیں آج بھی یہاں پہ موجود ہیں یعنی اس سے مراکہ انسانی نفس ہے اور نفس یعنی وہاں پہ لالچ ہوتا ہے وہاں پہ تمہ ہوتا ہے اور جہاں پہ یہ چیزیں بھونگی تو وہاں پہ جو چیز ہوگی وہاں پہ میر چیز ہوگی فقدان ہوگا وہاں پہ پستی ہوگی وہاں پہ پستی کے اعتبار سے بربادی بھی ہوگی بربادی جہاں پہ ہوگی تو یہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے اور وہاں پہ ساتھ کیا ہے اکل مندوں کا حجوم بھی ہوگا آج یہی چیز دیکھیں ہم باتوں باتوں میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائے ہیں مگر جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ چیزیں کیونکہ آج ہم کہیں اپنے نفس کے تابعہ ہیں نفس کے تابعہ ہیں اگر اسی افسانے میں دیکھیں تو لومڑی کا ذکر کیا گیا ہے جنہی شیخ صاحب نے کہا کہ یہ لومڑی کا ذکر کیا ہے لومڑی کے بچے کا ذکر کیا ہے اگر لومڑی کے بچے سے مراکہ ہیں تو وہ ہمارا نفس سے ام مارا ہے یعنی جتنا اس کو روندے گئے اتنا زیادہ موٹا ہوگا اتنا زیادہ تناہ آور ہوگا آج یہی چیزیں دیکھیں ہم باتوں باتوں میں کیا کہتے ہیں اپنے نفس کو مارنے کی کوشش ہے مگر عملی اعتباس نہیں ہے مگر کیا ہے وہ لالچ اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ تمک ہے اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے آج یہی وجہ ہے آج یہی وجہ ہے کہ بائی بائی سے نفرت کر رہا ہے کیوں؟ لالچ ہے آج یہی دیکھیں تو اولاد کے اپنے والدین سے نفرت کر رہی ہوں یہاں پہ لالچ ہے آج یہی چیزیں دیکھیں باپ بیٹے سے نفرت کر رہا ہے بیٹا باپ سے کر رہا ہے ماں بیٹی سے کر رہا ہے بیٹی ماں سے کر رہی ہے ساس بہو سے کرے بہو ساس سے کرے اور بائی اور بہن میں کہا آج یہ نفت کا عالم برپا ہو جائے کیوں انسانی نفس یہ نبیلارچ تمہار ہے کیونکہ آج اسی وجہ سے دیکھیں جو دوزہ اکیس کا یہ جنوری کا مہینہ جا رہے اگر اپنا بیگر ہم دیکھ رہے آج کا دوگ لے تو ہمارے خاندانوں کے آج فقدار بھی ہے آج پستی بھی ہے بربادی بھی ہے اور اکرماندوں کا حجوم ایک سے بڑھ کر ایک ہمیں اکرماند نظر گتہ تو یہ اسی چیز کی اکاسی کر رہے ہیں زرد گتہ یعنی انسانی جبیلت کو ظاہر کرتا ہے جو آج میں اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں آگرچہ یہ افسانہ کیا ہے یہ ایک علامتی افسانہ بھی ہے یعنی اس کو کیا کہتے ہیں علامتی افسانہ ہے یہ علامتوں کے ذریعے کیا کر رہے ہیں میرے اور آپ کے حقیقت کو وہ آیا کرنے کو شکر ہیں یعنی یہ یہ علامتی جو ہے اس میں انجیل مقدس کی فضاء بھی پائی جاتی ہے انجیل مقدس کا جو پرانا اہد نامہ ہے یعنی اس وقت بھی اکرماندوں کا حجوم تھا مگر یہ چیزیں پھر پیجئے آج میں یہی چیز دیکھیں تو یہی چیز ملتی ہے یعنی ہمیں یہاں پہ انجیل مقدس کا ذکر ملتا ہے انجیل مقدس کا ذکر کیا ہے خاص کا میں وہ پرانا اہد نامہ اس کا ذکر یہ جو مصنف کے جو تحریر اس کے مطابق ہم دیکھیں تو ہمیں یہی چیز ملتی یعنی پرانا اہد نامہ بامطابق انجیل مقدس ہے اب یہی چیز دیکھیں یعنی بائیبر مقدس بنیادی طور پر دیکھیں دو حصے ہیں ایک کو پرانا اہد نامہ کرتے ہیں ایک کو نیا اہد نامہ کرتے ہیں یعنی پرانا اہدنامہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی بابا آدم سے لے کر حضرت یسو مسیح یعنی یسو مسیح سے قبل جتنے بھی انبیاء قرام ہے ان پر محیط اسے پرانا اہدنامہ کہتے ہیں اور جو نیا اہدنامہ ہے یعنی حضرت یسو مسیح کے نام سے جو چاری ہوتا ہے وہ اسے انجیل مقدر یہ نیا اہدنامہ بھی کہتے ہیں یہ بنیادی ہم اس کے تفسیر کے میں نہیں چلیں گے ہم اپنے موضوع کی طرف ہی چلتے دکھائی دیتے ہیں یعنی اس میں انسانی مقالمے اور انسانی جو کردار ہے اس کی جو گفتگو ہے جو روز مرد اکل مندوں کے اعتباس دیکھتے ہیں ان پر بات کی گئے ہیں اس افسان میں مقالمے اور حقیات زیادہ ہیں یہی وجہ ہے کہ اس افسان میں کیا کیا ہے اس اعتباس سے ذکر بھی ملتا ہے اور پھر مراخل پر مبنی یہ افسانہ ملتا ہے یعنی یہ جو افسانہ ہے کونسا افسانہ جس کی بات کریں زرد کتے کی بات ہے یعنی یہ افسانہ مراخل پر مبنی ہے اب مراخل کے اعتبار سے دیکھ لیں یعنی پہلے تمہید بانے گئی ہے پھر اس کا وستہ ہے اور پھر نکتہ ارو جہر ہے یعنی یہ تینوں کے یہ سٹیپ بھی سٹیپ یہاں پر مراخل قائم کیے گئی یعنی پہلے ہمارے پاس افسانے کے اعتبار سے دیکھ لیں تو افسانے پہلے موسنوے تمہید بادی ہے تمہید کے بعد بھی کہہ اس کا وست آیا ہے وست کے پھر اس کا کہہ وہ نکتہ ارو جہر ہے یعنی یہ ایک مرخلہ بار موسنوے بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور یہی مرخلہ بار کیا ہے یہ افسانہ مراسل پر مجتمل ہے وادت تاثر کا ہے یہ تاثر بھی پیش کرتا دیکھائی دیتا ہے اگر موسنوے بگور اس افسانے میں بات کریں تو فرد کی پسندی دنیا کی دگرگو حالت اور تمہا کا وہ بازہ کرنے کی کوشش کر ہے یعنی فرد کی پسندی جیسے ہمیں یہاں پہ باقی آج اور ساتھ دن پر دیکھت تنظری کا شکار ہے کس میں اخلاقیات میں کس میں ہے حقیقت میں ہے حقیقت کا اگرچہ وہ اقرار مو سے کرتا ضرور ہے مگر وہ عملی طور پر وہ ناکام ہو چکے اسی وجہ سے مصنفی کا انتظار حسین کا اس افسانے کے لئے بیان کرنا ہے کہ آج کا جو فرد ہے وہ پسندی کا شکار ہو چکے آج کا جو فرد ہے وہ دگرگو یعنی تبدیلی کا بات بات پر اپنے زمین کا وہ کیا ہے وہ تبدیل کر رہا ہے یعنی بات بات پر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بات بات پر مکر جاتا ہے انکار کر جاتا ہے اپنی بات پر قائم و دائم نہیں رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے کیا کیا آج کا فقدان و بربادی کا ذریعہ بھی ہے اگر مصنف کے قول بقول بات کرے تو آج کا انسان تمہ کا شکار ہو چکے یعنی لانچ کا اور یہ چیز کا ہے میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے یعنی آج کے انسان کا جو لقو ہے وہ ایک دس روپے کے عوض کے ہے وہ زیادہ قیمتی دکھائی نہیں دیتا کیونکہ آج انسان کا جو خون ہے وہ عام ہو چکے ہے اور پیسے کا جو تمہار لالچ ہے وہ عروج پہ جا پہنچا ہے انسان کا ہے وہ انسان کا خون کے آج بھی کر رہا ہے اس کے ذریعے چند کونیوں کی عوض اور یہی حقیقی فن اور حقیقت کا اسلوب انتظار حسین کی افسانہ کے ہے زرد کتے میں بتایا گیا ہے یعنی ہم نے آج دیکھا اس کے ذریعے اس میں اس نے کہا کہ انسانی نفس کی باقی ہے جو کہ حقیقت پر مبڑی چیز ہے یعنی یہی حقیقت کے ہے مصنف اپنے کلم کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کرنا ہے اور یہ حقیقت آج بھی واضح ہے یعنی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس افسانے کے ادھر لومڑی کے بچے کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ لومڑی کے بچے یعنی نفس امارہ ہے ہمارا یعنی انسان نفس کی باقی ہے جو ہمیشہ لالچ تماک اندگی گھونتا دکھائی دیتا ہے اور یہی لالچ تماک ہے ہمیں فقدان پستی بربادی کی طرف دکیل کے لے کے جا رہی ہے اور یہی چیز دیکھیں تو بائبل مقدس کا یہی بیان کرنا ہے کہ جب انسان اپنے نفس کے تابعہ ہوگا لالچ تماک پیدا ہوگا وہ فقدان بربادی اور پستی کا شکار ہوگا تنظری کا شکار ہوگا اور یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز واضح ہے اگر یہی چھوٹی سی مثال دیکھیں آج ملاوٹ اروج پر ہے یعنی چند روپے عوض یعنی چند روپے لیا لالچی ہے یعنی اس کے عوض ہی کیا ہے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے اور یہی کیا ہے ہمیں فقدان بستی اور بربادی اور تنظری کا شکار کرنے پر مجبور بھی ہیں یعنی آج جب بات بات پر جھوٹ بور رہے ہیں اس کی وجہ کہاں وہ لالچ ہے ہماری عدالتوں کے اندر دیکھ رہے ہیں کتابیں مقدس پر ہاتھ رکے جھوٹی گواہیاں دی جارہی ہیں انصاف کو چند اونیوں کی عوض یعنی لالچ اس کی عوض فرود کیا جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کہاں آج فقدان بستی اور بربادی کا ہے جو آج ہمارے مواشر کے اندر موجود دی اگر یہی مثال دیکھیں گوگل کی ریپورٹ کے مطابق ہے گوگل کی ریپورٹ کے مطابق ہے جو پاکستان ہے یہ حاج کرنے میں پہلے نمبر پر ہے اور امانداری میں ایک ساٹھ میں ہم نمبر پر ہے اس کا نتیجہ کہاں یہی چیز ہے مو سے تو ہم اقرار کرتے ہیں مو سے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں خدا کے احکامات کے مطابق ہیں یہی اقل مندوں کا حجومت مگر عملی اعتماد سے کچھ بھی نہیں ہے یہی مصنف کا بیان کرنا ہے اور یہی ہمارے افثانے زدگودے کا مرکزی لکتہ کیا ہے وہ انسانی نفس ہے جو کہ لالج تمہ فقدان بستی بربادی اور اقل مندر حجوم کے اعتبار سے مصنف نے آج واضح کر دیا آج میں نے اور اپنے ملکہ یہ سیکھا کہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے مصنف نے کسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور مصنف کا اس میں کیا بیان کرنے کا انداز اور اسلوب اور حقیقت کے قریب تریبی ہے عزیز سامن اگر آپ یہ وڈیو پسند آئیے اسے لائک و شیزر کیجئے اور اپنی قیمتی رہی سے آگاہ کیجئے آپ سب کا بہت شکریہ